بول کے کوچ شیئرمن شریب شیخ کہتے ہیں کہ ہم پر الزام لگا کر دو ایف آئی آرز درج کی گئی حالانکہ کراچی اور اسلام آباد میں درج کیے گئے مقدمے مقدمے کے تفتیشی آفیسر خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ہی الزام ہے ہم پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا شخص سامنے نہ لایا جا سکا جو یہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ فراڈ یا چیٹنگ کی گئی انہوں نے کہا کہ ایک بے بنیاد الزام کے تحت ڈیڑھ برس جیل کاٹی انشاءاللہ حق باطل پر غالب آ کر رہے گا کیس کے حوالے سے آپ کیا بتایا دیکھیں جی کیس کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہی بتاؤں گا کہ جو ایک اف کیا ظلم ہے ہم پر ایک الزام لگایا گیا اور ایک الزام پر دو ایف آئی رہیں کاٹ دی ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک ہی الزام ہے یہ اسلام آباد کا آئیو جو تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے اور جو کراچی کا تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایک ہی الزام ہے اس پہ دو ایف آئی رہے کاٹی ہیں اب اس پہ قانون ہے بھائی کہ دو ایف آئی رہے نہیں کٹ سکتی سپریم کورڈ کے آرڈرز ہیں لیکن بس اس کے بعد الزام کیا ہے جی الزام یہ کہ ہم نے چٹنگ کی چیٹنگ کی تو کسی کے ساتھ کی ہوگی آج دن تک ایسا ایک آدمی نہیں لائے گے جی اس کے ساتھ چیٹنگ کی ہے آپ وہ جو چیٹنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر وہ ایفائر کٹ آتا نہیں مدعی یہ خود ہیں یہ فیڈل گورمنٹ اس وقت بھی تھی ان کی یہ مدعی خود ہیں تفتیش بھی انہوں نے خود کی اچھا جی چلیں جی اب یہ شخصی زمانت کا کیس ہوتا ہے جو چیٹنگ کا کیس ہوتا ہے شخصی زمانت پر کوئی رہائی ہو جاتی ہے ہمیں اٹھارہ ماہ جیل میں رہے ہم زمانت نہیں ہوئی ایٹین مہینے ایٹین منس مطلب ہے ظلم ہے تو کیا ہے اس کو کیا کہے آپ اٹھارہ ماہ شخصی زمانت کی کیس میں رکھ لیں جی کیسے نو ججز نے سندھ ہائی کورڈ میں نوٹ بی فور کیا پندرہ بیز دن مہینے کیس چلا سنا اور اس کے پاتھ کہا جی میں نہیں سنتا جبکہ بھائی ہمارے تو اس شخصی زمانت کی کیس میں ہم اندر تھے جیل میں گھر فریز گاڑیاں فریز آفیس فریز ہر دنیا کی ہر چیز فریز اکاؤنٹ فریز ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو کیا ایسی چیز تھی جو نوٹ بی فور تھا لیکن ہم ڈیڑھ سال جیل رہے اور ہم کون ہم وہ جو دو ہزار چودہ میں پاکستان کی کل آئی ٹی ایکسپورٹ جو تھی وہ چار سو بکتیس ملین ڈالر تھی جو سٹیٹ بینک میں ریپورٹ ہوئی دعوے کچھ بھی کرے حکومت اس میں سے تین سو پچھپن ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم کر رہے تھے یعنی کہ پورے پاکستان کی بیاسی فیصد آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری تھی دو ہزار چودہ میں آج وہی ایکسپورٹ بھائی پانچ بلین ڈالر ہوتی نہیں ہوتی چار ہوتی تین ہوتی تو آپ کے ملکی ایکانومی میں کتنا ایفیکٹ ہوتا مگر اسی قسم کی چھوٹ چیزیں کر 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 کے ایکانومیاں لے کے آگئے ہیں اب یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سمجھیں بھری عدالت کے اندر سندھائی کورٹ میں جج صاحب نے ہمیں بری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آگیا کہ جی نوڈ بیفورٹ بھری عدالتوں میں بریت کے بعد یہ ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں سنائے آپ نے ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں ہمارا ایمان ہے حق باطل پر غالب آکے رہتا ہے اور آکے رہے گا انشاءاللہ یہ تو یہاں کی رودات تھی اسلام آباد کے اندر ہم بری ہو گئے وہاں پہ بریت کے ایک سو دو دن کے بعد اپلیکیشن فائل ہوئی اپیل ہمارے خلاف جو مدت ہے نا جس کے اندر فائل ہونی ہے وہ ساٹھ دن ہے یہ ایک سو دو دن میں فائل کی بیالیس دن بعد ایک دن بعد بھی نا امریکہ میں اور انڈیا کے اندر ایک دن کے بعد بھی نئی فائل ہو سکتا ہے ہماری اخلاف ہو گئے بارستان یا ظلم ہے اس سے زیادہ مزے کا خیز بات ایک جج صاحب پر انقزام لگایا کہ جی یہ جو بریت ہوئی تھی نا کہ جج صاحب نے رشوت لیے ایک دوسرے جج نے انقزام لگایا کہ یہ جج کہتا ہے وہ کہتا جی کس طرح میرے سامنے اس نے تسکلیم کیا اس نے رشوت لیے ایک بریگیڈیر صاحب سے بریگیڈیر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی رشوت نہیں دی بھائی میں جانتے ہیں وہ جج صاحب کہتے ہیں جی ایسی کوئی چیز نہیں انہوں نے ہائی کورڈ میں اسلامباد ہائی کورڈ میں کیس فائل کیا کہ جھوٹ ہے اور جس جج نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی میرے سامنے اس نے کہا ہے بعد میں سپریم جوڈیشل کانسل نے اس جج کو نکال دیا کہہ کہ یہ اس کا کنڈک ججز والا نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارا کیس انہوں کا پھر سنا جائے گی کف کیا ظلم حد ہے نا مطلب اس سے زیادہ حد کیا ہوگی اچھا پھر ان کا مدعی ان کا تفتیشی آفسر اب یہ کہتا ہے کہ ایکزیکٹ نے جو کچھ کیا لیگل تھا سارے لائسنسیز ایکزیکٹ کے پاس موجود تھے جو وہ کام کر رہا تھا وہ ایک زبردست آئی ٹی کمپنی ہے اس کے بارے میں ہر جگہ ہر چیز صحیح ہے کوئی چیٹ نہیں ہوا کوئی گواہ نہیں کہتا کہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہے بلکہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا یہ کہتا ہے وہ اس سے زیادہ جامع کوئی بات ہو سکتی مگر اس کے باوجود ہم نے کہا جی اب بریت کی درخواست فائل کر دی ہم نے کہا جی پھر بری 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 کر دی ختم کریں کیس سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب کسی بھی سٹیج پہ اگر لگ جائے کہ کوئی قانون کرائم ہی نہیں ہوا تو آپ بری کریں ختم کریں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ کم ہو یہ کیسی سپینڈنگ نہ ہو مگر وہ جو ہم نے ایک ایڈی جی صاحب کی عدالت میں فائل کی انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں اچھا جی پھر چلیں با پھر صحیح تو آپ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی میں ٹرائل چلا ہوں گا روزانہ کی بنیاد پہ اور بلکہ ایک دن میں گھنٹوں کی بنیاد پہ چلا ہوں گا آئیو نہیں بلائے جائے گا کیس کی پروپٹی نہیں ہے وہاں پر لیکن ٹرائل چلے گا ہمارے وکلا ہائی کورڈ میں سپریم کورڈ میں پورے پاکستان کو پتا ہے بھائی آبیز زبیلی صاحب جو ہمارے وکیل صاحب ہیں اس کیس میں ایک وکیل وہ ہیں وہ سپریم کورڈ میں سو موٹو کیس میں ہیں وہ وکیل ہے ہمارے کہ رنی جی ہم اس کیس سے لائیں کیا ظلم ہے ہم نے کہا بھئی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ اصل میں مجھے چیف جسس سندھ ہائی کورڈ صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ہے چیز کہ آپ نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ چیف جسس سپریم کورڈ کا کوئی خط آیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی اس کیس کا جلدی فیصلہ کرنا ارے ہم نے کہا وہ خط ہمیں دکھائیں بھائی ایسا خط ہوئی نہیں سکتا جس میں آپ فیر ٹرائل ہی نہ کریں بکلا نہیں موجود کوئی نہیں موجود ایسا کوئی خط ہوئی نہیں سکتا لیکن بس نام استعمال ہو رہا ہے ان بڑی شخصیات ان موزز ججز صاحب کا نام استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے میرا ایمان ہے حق باطل پر غالب آتا ہے مگر اب بہت دیر ہو گئی اب اس کو غالب آ جانا چاہیے باطل پر اچھا ایک اور واقعہ میں اس میں بتاؤں یہ نو اکیوزنس ایک جو اور جس پہ الزام لگا ہے ہمارا ایک بندہ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے ایک وکیل صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کونسا کیس ہے ہم نے کہا جی یہ کیس ہے تو وہ کہنے لگے ہمارے بندہ یہ تو کیس میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں آپ ہمارا کیس ہم سے زیادہ کیسے جانتے ہو یا اس نے کہا نہیں میں تو آپ سے زیادہ جانتا ہوں ہمیں کچھ حق ہوا ہم نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں ان کو نہیں پھر دیکھتے ہیں کوئی اور وکیل صاحب بعد میں معلوم چلا ہے وہ بہت ہی ایک صحیح شخصیت کے بیٹے ہیں ارے ہم نے کہا یہ اور یہ ایویڈنس ہم پریزنڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے وہ بیٹے اور کیا انہوں نے کہا اور یہ ساری بات لیکن لیکن ابھی ہمارا ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہے ہمیں تو یہ یقین تو تھا ہی کہ حق باطل کا غالب ہے لیکن اس وقت ہمارا ایمان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ قانون اور آئین کی والا دستی کے لئے جو اب ہوا ہے لکاوم جو استرابی کیفیت میں تھی وہ استراب جو ختم کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ملک آئین و قانون کے مطابق چلے گا تو بول اعلیٰ عدلیہ کو سلام پیش کر کیا انہوں نے کیا ہے یہ چیز زبردست لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے آپ کا نام استعمال کر کے آپ کی خط کا نام استعمال کر کے ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو کائنڈلی اس کا نوٹس لیں اور ہم نے اس میں ان کو ریٹن درخواست کی بس پر یہ امپورٹنٹ حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج ساحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے